وَإِذْ أَخْذَ اللَّهُ مِسَاقَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَزُوهُ وَرَاءَ زُهُورِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ سَمَلًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ موزز و مکرم سامین کروڑا بار شکر اس پروردگار عالم کا جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ اور اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد دلائیں یہودیوں کو کہ جب اللہ نے لیا وعدہ ان کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جن کو دی گئی کتاب اللہ نے ان کو کتاب عطا کی اور وعدہ لیا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّازُ تاکہ وہ اس کو واضح طور پہ بیان کریں لوگوں کے لئے وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور نَا چھپائیں اس کو فَنَبَزُوهُ وَرَا عَذْهُورِهِمْ پس انہوں نے اس کو پھینک دیا پسے پشت وَشْتَرَوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا اور اس کو فروخت کیا تھوڑے دام کے ساتھ فَبِعْ سَمَائِشْتَرُونَ کِتنا ہی بُرَا ان کا یہ کاروبار تھا یہ پیشے بات چل رہی تھی کہ یہودیوں نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو پھر آپ ایسی قربانی لے کے ہیں جو قربانی یعنی آگ آئے اس کو جلا دے یہ موجزہ ظاہر کریں پھر مانے گئے ہم تو پھر ان کے اس سوال پر جواب دیتے ہوئے آگے کئی باتیں کی گئی ایک وضاحت کی گئی اور پھر یہ ہی فرمایا گیا کہ ان کو یہ بھی وضاحت کر دو کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو کہ تم کو کتاب دی گئی تھی اللہ نے اسمانی کتاب عطا کی تھی اور تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کتاب کو ہو بہو جو اس کی وضاحت ہے اسی وضاحت کو ہی لوگوں تک پہنچاؤ گے اس کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں کرو گے کچھ چھپاؤ گے بھی نہیں وہ چاہے تمہاری طبیعت سوچ فکر ہے کہ کچھ خلاف ہی کیوں نہیں آ رہا تم کھل کر واضح طور پر اس کتاب کو اللہ کے اس کتاب کو آکام کو مکمل طور پر لوگوں کو بیان کرو گے وضاحت کرو گے اس کی لیکن فَنَبَذُوحُوَرَا عَذُوحُورِم اس حکم کو انہوں نے پسر پشت کر دیا پھینک دیا انہوں نے اللہ کی آسمانِ کتاب کی حقیقی وضاحت انہوں نے نہ کی اور انہوں نے اس کو تھوڑے دام کے ساتھ فروخت کیا تھوڑے دام کے ساتھ فروخت کرنے کا مقترب یہ ہے کہ دنیا دار لوگ ان کے سامنے ان کی طبیعت کے مطابق ہی احکام جاری کرنے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے یہ ٹھیک نا دیکھا کہ فلاں بیٹھا ہے اس کی طبیعت یہ ہے اسی کے مطابق ہی اسلام کو بدل کے وضاحت کرنے یہ تھا اس وقت کی یہود و نصارہ کا طریقہ اللہ فرماتے کہ انہوں نے پھر تھوڑے دام کے ساتھ اللہ کی اس حکام کے اندر یہ تبدیلی لے کر آئے دنیا دار لوگوں کی طرف توجہ کر کے اللہ کے حکام کو پسے پشت کر دیا انہوں نے فبی سمائش ترون کتنا ہی برا ان کا یہ کاروبار ہے خرید و فروخت ہے کہ اللہ کے حکام کو بدلتے ہوئے صرف دنیا کی خاطر اللہ کے حکام کو بدل دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اسلام کی مکمل وضاحت قرآن کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرتا ہے اگر اس کے علاوہ کچھ آ رہا ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایتھینٹک دلیل ہی ہے ہمارے ہاں بگاڑ کیوں پیدا ہو اس وقت اسلام کے اندر فرقباریت اور اس قدر لڑائی جھگڑے اور اس قدر نفرتیں اور اس قدر کفر کے فتوے اور دوسرے کو بالکل مسلمان نہ سمجھنا کوئی کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا ہر کوئی اپنے اب بس موہد مومن مسلمان سمجھ رہے وجہ کیا ہے جب سے ہم نے قرآن اور حدیث سے مو موڑا دیکھیں نا قرآن کی جو حقانیتی اس سے جب سے ہم نے موڑا تو یہ حالات آن بیتے کہ بس فرقباریت ہم کہتے ہیں فلاں یہ کہتے ہیں فلاں فلاں کی بات نہیں قرآن کی حقیقت کی وضاحت اگر کی جائے حدیث سے صحیح ہے کہ اگر حقیقت کی وضاحت کی جائے تو اسلام کے اندر کوئی بگاڑ نہیں ہم لوگوں کے دماغ کے اندر بگاڑ ہیں اسلام تو فرقباریت کو رد کرتا ہے فرمایا ایک ہو جاؤ وَلَا تَفَرَّقُوا فرقباریت میں نہ بٹو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تاملو ایک بن جاؤ قرآن اور حدیث کی طرف ہی متوجہ رہو ہمارے ہاں قرآن اور حدیث سے ہٹے تو بھٹک گئے امت کے اندر فرقباریت پیدا ہوئی نفرتیں پیدا ہوئی ٹھیک ہے نا ایک دوسرے پر اپنا فتوے شروع ہوئے اور کفر سے تو ہم نیچے رکتے ہی نہیں ہیں نا تو خدارہ اسلام یہی ہے قرآن کی طرف توجہ کریں دیکھیں جو بھی بات کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں کس حد تک قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں اللہ کی رستی مضبوطی سے تھامو تھامو اس سے کیا مراد قرآن کو مضبوطی سے تھامو یہ آسمانی کتاب ہے جو یہ وضاحت کر رہی ہے وہ حقیقتاً اسلام ہے میری کوئی ذاتی رہے یا میری کوئی ذاتی وضاحت اس کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے یاد رکھیں کسی کی بڑے سے بڑے آدمی کی اس سے اختلاف ہو سکتا ہے دراصل یہ قرآن اور حدیث ہی ہمارے پاس ایک ایسی ایتھنٹک دلیل ہے جو مکمل طور پر اسلام ہے تو ان لوگوں کے اندر یہ طریقہ تھا وہ انہوں نے احکامِ الٰہی کو پسے پشت کر دیا لوگوں کی بڑے جو دنیا دار لوگ تھے ان کی طبیعت کے مطابق ان کی سوچ کے مطابق ان کی فکر کے مطابق اسلام کو بدلا دین کو بدلا تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا کاروبار بن چکا تھا اور کتنا بدترین یہ کاروبار ہے کتنی بڑی غلطی پر تھے وہ تو فرمایا تم انبیاء پر اطراز کرتے ہو یہ تو دین تم پہلے بدل چکے ہو اللہ کا اور پھر فرمایا کہ آپ یہ مت گمان کریں ان لوگوں کے لئے جو خوشی کر رہے ہیں اس حوالے سے جو انہوں نے کیا دین کو بدلا اپنے مذہب کو بدلا بگاڑا لوگوں کی طبیعت کے مطابق ان کو فتوے دیئے ٹھیک ہے اللہ کی احکام کو پسے پشت کر دیا جو آسمانی کتاب کے اندر حقائق تھے اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا فَنَا بَزُوْهُ وَرَا زُهُورِمْ اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا اور اس پر وہ خوش ہیں آپ مت گمان کریں ان لوگوں کے مطالق جو اس پر خوشی منا رہے ہیں جو انہوں نے کیا وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نا بھی کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے وہ اپنی تعریف چاہتے ہیں اپنی سناخانی چاہتے ہیں وہ اپنی ہی حمد چاہتے ہیں تو فرمایا آپ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَاظَتِ مِنَ الْعَزَابِ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ کی عذاب سے بچ جائیں گے اللہ کی عذاب سے نہیں بچ پائیں گے اللہ کی انکری پکڑ ہوگی وَلَهُمْ عَزَابُنْ عَلِيمِ اور ایسے لوگوں کیلئے دردناک عذاب ہے جنہوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے ٹھیک ہے نا اب بھی کوئی چی ہمارے ہاں عوام کے اندر بلکہ یہ ہے نا کہ پہلے پارے کے اندر آ رہا ہے کہ یہودوں نصار آ گئے علماء کا اپس میں اختلاف ہوا دین کے اندر علماء کے اختلاف اس کے در اروج پکڑ گیا کہ ان پر لوگوں کے اندر بھی وہ اختلافات پیدا ہو گئے جن کو دین کی وضاحت کا پتہ ہی نہ تھا وہ بھی آپس میں اختلافات رکھتے اور دین کی وضاحت کرتے ہوئے آپس میں بحث مبحث کرتے ہوئے نظر آئے اور یہ قصور کن کا تھا اس وقت کے علماء کا جو دین کے پاسدار تھے اور جو کتابوں کو جانتے تھے انہوں نے جب اسلام کے اندر بگاڑ پیدا کیا تو آنے والے نسل اور ان کے اندر جو ان پر لوگ تھے وہ بھی آپس میں بحث مبحث اور مناظرہ شروع کر دیا ہمارے ہمیں یہی ہے قصور کن کا ہے علماء کا وہ بگاڑ ان کی اپنی طبیعت کے اندر تھا اسلام کے اندر دین کے اندر نہ تھا جو کچھ پیچھے یہود و نصارہ کے اندر دینی حوالے سے بگاڑ ہوا اور ان کے اندر اختلافات ہوئے فرقہ واریت پیدا ہوئی ہو بہو میں کہتا ہوں اس سے بھی کئی گناہ زیادہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور عوام الناس کے اندر دیکھ لیں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اسلام پر بحث ہو رہی ہوتے ہیں مناظرہ ہو رہا تھے عام لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور کئی ساتھی ایسے ہوں گے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہوں گے آپ پاس میں فرقہ واریت پر بحث ہو رہی ہوتی ہے کون مسلمان ہے کون کافر ہے کون حق پہ ہے کون نہ حق ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے اس پر ہمارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں وجہ کیا ہے وہ ہم نے نمبر پہ بیٹھ کے بگاڑ پیدا کیا ہے جب سے قرآن کو اور حدیث کو چھوڑا بگاڑ پیدا ہو گئے امت کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب یہ مت گمان کریں کہ انہوں نے جو کچھ کیا اسلام کے اندر دین کے اندر اور ان یہود و نصارہ نے ہماری عطا کردہ آسمانی کتاب کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا اور یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا اس پر یہ بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے نا بھی کیا وہ بھی ان کی تعریف کی جائے تو ان قریب ان کی پکڑ ہوگی آپ مت سمجھیں کہ اللہ کے عذاب سے یہ بچ جائیں گے ولہم عذاب العلیم ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے اور آگے فرمائے ولی اللہ ہی ملک السماواتی واللرد اللہ کے لئے ہے بادشاہت اور اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے سب کچھ اللہ کا ہے انہوں نے بدل دیا بگاڑ دیا دین کو ان قریب ان کی پکڑ ہوگی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت میں ہے واللہ علا کل شین قدیر اللہ ہر چہنے والی چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ طاقت رکھتا ہے ایک لمحے کے اندر کنات کو تباہ و برباد کر رہے اس کے پاس طاقت ہے وہ کن کہہ کر اس سے کروڑ گناہ بڑی کنات اور وجود میں لے ہے اس کے پاس یہ طاقت ہے واللہ علا کل شین قدیر ہر چہنے والی چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے وہ طاقت رکھتا ہے انسان کمزور ہے انسان کے پاس کوئی قوت انسان تو اپنی سانس لینے میں بھی اللہ کا محتاج ہے انسان کھانے پینے میں اللہ کا محتاج ہے انسان اٹھنے بیٹھنے میں ایک لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری کنات پتھر بن جائے جہاں سوئے ہیں بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں گم پھر رہے ہیں جہاں کہیں سب پتھر بن کے رکھ جائیں کون کچھ کر سکتا ہے تو وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے اس کی ہر چیز تک پہنچ ہے تو لہٰذا انسان کو اللہ کے عطا کردہ آکام کی طرف توجہ کرنی شاہیے ہمارا دین ہمارا اسلام قرآن اور صحیح حدیث مبارکہ یاد رکھیں اس کے علاوہ جو بھی تمثلیں ہوتے رہیں وہ ممکن صورت غلط ہو ان کے اندر غلطی کی گنجائش ضرور رکھیں ہمارے ہاں عوامی ساتھ ہی کئی ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے فلان بزرگ یہ بات کر گئے میں کہتا ہوں وہ بزرگ بات کر گئے اگر یہ این قرآن اور حدیث سے موافق آ رہی ہے تو سبحان اللہ اگر کہیں قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہے اس کو اٹھا کے دیوار سے پینک مارو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکرا ہے فلان بزرگ کہے گئے ہمیں کسی بزرگ سے کوئی سرکار نہیں ہے اللہ کے جو اولیاء گزرے علماء گزرے جو دین کی بہتری وضاحت کر گئے جو ہمیں سمجھ نہ آنے والی تھی اس کو قبول کریں اگر کوئی ایسے کو کارنامے کر گئے ہیں اور پھر وہ گزشتہ لوگ تھے اس کو ہم لیں چاہے وہ جس طرح بھی آ رہا ہے تو یہ طبیعت اسلام کی نہیں ہے اسلام کہتے ہیں تمہارے پاس قرآن اور صحیح حدیث مبارکہ وجود ہیں اور اسی کو سنیت کہتے ہیں یہ اسلام ہے اگر اس کے برعکس کوئی آ رہا ہے کوئی اور باتیں آ رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی سرکار نہیں ہے ہمارا اسلام قرآن اور حدیث ہے اسی کو ہم مضبوطی سے تھامیں تو یہ اللہ کی رسی ہے اور جب اس کو تھامیں گے فرقباریت کا خاتمہ ہو جائے گا ہم ایک بھائی بھائی مسلمان ہیں ہمارے پاس ایک قرآن ہے ایک حدیث مبارکہ ہے ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہماری طبیعتوں میں ہماری سوچ میں ہماری فکر میں ہمارے دماغ کے اندر اختلافات ہیں اسلام خوبصورت اس کی وضاحت کرتا ہے تو میں میں یہی گزارش کروں گا کہ ہم جب بھی دیکھیں جو بات کر رہے کتنی حد تک قرآن کی بات کر رہے کتنی حد تک حدیث سہیہ کی بات کر رہے یا کتنی حد تک ان دونوں سے ہٹ کے اور باتیں لے کر وہ کوئی اور وضاحت کر رہے ان چیزوں کو میں نے اور آپ نے غور سے دیکھنا ہے اللہ پاک ہم سب کو مخلصا انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمين